بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر سنسکرٹ وی تمیل بھاشاؤں کی سمجھ رکھنے والے پہلے یوروپین پادری روبرٹ ڈی نوبلی پادری روبرٹ ڈی نوبلی اٹلی کے ایک جیسویٹ مسیحی مشنری تھے جو بیس مئی سولہ سو پانچ کو دکشن پشچمی بھارت کے تٹھیہ نگر گوہ پہنچے تھے انہوں نے مسیحت کے پرچار کے لیے نیا ڈھنگ اپنایا تھا تو انہوں نے بہت سے ستھانی عریتی رواجوں کو بھی اپنا لیا تھا جو ان کے بیچارہ نصار مسیحت کے برود نہیں تھے ان کا جنم ستمبر پندرہ سو ستتر کو اٹلی کے ٹسکنی کے مانٹے پول کیانو میں ہوا تھا یہ سمبب ہے کہ وہ گوہ میں فادر تھوماس سٹیفنز سے ملے ہوں جو کہ پندرہ سو اناسی میں گوہ پہنچے تھے اور جو اس سمیں کرائیسٹ پران لکھنے میں بھی استر ہوں گے جو نوبلی کیرل کے کوچین میں کچھ در رکھنے کے پشچات نومبر سولہ سو چھے کو تامل نادو کے نگر مدرائی پہنچے تھے شیگھری انہوں نے انہیں لوگوں نے ویویک کا ادھیا پہ کرتا تیچر آف وزڈم کہنا پہ رم کر دیا تھا وہ بھارتیہ سنیاسیوں کی طرح ہی رہا کرتے تھے وہ سوائم کو اٹلی کے اچھ اگرانے کا کہا کرتے تھے اس لیے وہ بھارت میں بھی اچھ جاتی کے لوگوں سے ہی ملا کرتے تھے مسیحت کی سچائیہ سمندھی ان کی ہندو بیدوانوں سے باتجیت پرائے ہوتی ہی رہتی تھی شریہ نوبلی نے اپنے کدھیا پک کی سہتہ سے سنسکرٹ تیلگو وی تامل بھاشاؤں ایوام ان بھاشاؤں کے سہتے میں سوگیتہ پرابت کر لی تھی انہوں نے اپنے کچھ شبد گھڑ لیے تھے اور وہ ان کا پریوگ اپنی باتجیت میں اوشکیا کرتے تھے جیسے کہ پرارتنا گرہ کے لیے انہوں نے شبد کوویل بنایا تھا اسی پرکار کرپا کے لیے آرول ایوام پرسادم پادری پجاری ادھیاپا کے لیے گروہ بائبل کے لیے ویدم ساموہک پرارتنا کے لیے پوسائی اتیا دی انہوں نے بھارت کے کچھ ریتی رواج بھی اپنا لیے تھے جیسے کہ سر پر اُس طرح پھر واکر سر کے پیچھے کیول ایک چوٹی رکھنا وہاں شویت دھوتی ایوام پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنا کرتے تھے وہاں اپنی چھاتی کے اوپر دھڑ کی گرد تین تھاگو والا جنہوں بھی دھارن کیا کرتے تھے اور وہاں انہیں پتا پوتر ایوام پویتر آدمہ کے چن بتایا کرتے تھے وہاں پہلے ایسی یورپین تھے جنہوں نے سنسکرط وید تامل بھاشاؤں کی گہری سمجھ تھی انہوں نے تامل بھاشا کے آتونک گدیا لیکن میں بھرپور یوگدان ڈالا انہیں رومن برامن بھی کہا جاتا تھا وہاں ایک آشرم میں ایک سنت کی طرح رہا کرتے تھے تتہا پرارتنا کے بعد پرسادم بھی باٹا کرتے تھے شریف نوبل کی ایسی ویدھیوں سے ان کے ساتھی جیسویٹ مسیحی یوں گوہ کے آرک بشپ کرسطو واؤ ڈی سا اے لس بھوا ان سے ناراض بھی ہو گئے تھے پرندو پوپ گریگری پندروی نیتا بھی اس ویواز کا سمجھان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تیس جنوری سولہ سو تیس کو ایک رومن ڈھارمک سمجھان لیگو کیا اس میں تین دھاگوں والے جنیو سر پر چوٹی ماتھے پر سندر کی لکڑی کا لیپ تدہ سنانوں کی انمتی دے دی گئی تھی پرندو ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ ان کو لے کر کسی پرکار کا وہم بھرم من میں نہیں ہونا چاہیے پادری نوبلی کی شکشاہوں سے ہندو بھرامن بھی پریشان تھے ایک بار آٹھ سو برامنوں نے ایک اتر ہو کر مانگ کی کہ پادری نوبلی کو مدراؤسی میں نکالا جائے پرندو پادری نوبلی نے سویم کا بچاو کرتی ہوئے کہا کہ وہ فرنگی نہیں ہیں پلکہ دو بار جنم لینے والے روم کے سنیاسی ہیں انہوں نے کہا کہ جو دھرم وہ مانتے ہیں وہ جاتی پر تھا کس ماپت نہیں کرتا اپنی وشوش نیتہ دکھلانے ہے تو انہوں نے روم کا ایک پرمان پتر بھی دکھایا جس پر لکھا تھا رومہ کا برامن ارثات رومن برامن اسی سرٹیفکیٹ کی ایک بردی انہوں نے اپنے گھر کے دوار پر بھی چپکائی ہوئی تھی انہوں نے آگے کہا کہ وہ برامہ کے ونشجوں میں سی ہیں اور ان کے پاس پانچوہ بید ارثات بائبل ہے جسے یسور بید ارثات ییشو کا بید کہتے ہیں اور ان کی شکشائیں اسی دھرم گرانت پر آدھارت ہیں تب ان کے برامن دھیاپک پنڈت شیو دھرم نے بھی ان کا درڈتہ پوروک بچاو کیا جس سے بھی کروتیت برامن سنتوشت ہو گئے تب پادری نوبلی مدرائی میں رہتے تھے تتہ آگامی پانچ دشکوں تک یسور بید کا پرچار کرتے رہے بھاشن اوام لیکن کلامیں پارنگت تھے اسی لیے دیکھتر لوگوں سے اپنی بات منوا لیتے تھے چیدی روبرٹو ڈی نوبلی کو سنسکریت دھارمک گرانت ایزور بیدوں کا انوادک بھی مانا جاتا ہے پرانتو میکس مدر کے انسار یہ انواد کسی انیہ کا کیا ہوا ہے پادری نوبلی کا نہیں ہو سکتا انہوں نے بہت سے پرمانوں کے ادھار پر یہی نشکرشن کالا تھا کہ یہ انواد کسی فرنچ ویدوان دوارہ کیا ہو سکتا ہے ویسے تمیل بھاشا میں لکھی ان کی دو پستکیں پر سے دہیں ان میں سے ایک کا ہندی انواد ہے انادی جیون کی وارتہ تتہ دوسری پستک تھی جیون کی پرخ ایوام آرد پادری ڈی نوبلی کا دہانت آئیوں میں تامل ناڈو میں چنہی کے سبیپ مائلہ پور میں ہو گیا تھا دوہزار تیرہ میں نویولا یونیورسٹی شکاگو کے لیک شور پریسر میں ڈی نوبلی خالق کا ادھارٹن بھی کیا گیا گیانپیٹ پرسکار ویجیتا بشونا ستیا نارہن نے تیلگو بھاشا میں ایک احتحاسک ناول اے کا بیرہ لکھا تھا جس میں ایک جرطر تھا جو پادری نوبلی کے بہت سمیب تھا خبریں آس پاس اگر آپ پنجاور کالگاہ بٹناوے آس پاس کے اندھیا کشیتروں کی کچھ چنندہ خبروں کی جانکاری دوزارہ جاتے ہیں تو دیریکٹ یون کے سمباد آتا شہباب سیمویل کے یوٹیوب نیوز چینل خبریں آس پاس کو ورشے دیکھیں شیئر سبسکرائب لائک ورکمنٹ بھی کریں بھارت میں مسیحت کے دوہزار برش کا احتحاس جاننے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کوم پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کی جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائی کی جانکاری لے کر آ گیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کوم کرنٹ اس ویب سائٹ پر جائیں